بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں آپ کو بوشامدید کہتی ہوں جو لوگ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ نوٹیفکیشن گھنٹی کو بھی تباہیں اور سیف کرتیں اور جو لوگ موبائل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن گھنٹی کو آن کرتیں اور اوکے کرتیں تاکہ آپ کو روز میری نئی ویڈیو دیکھنے کو ملیں ناظرین آج کس نئی ویڈیو میں باجی پروین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج میں آپ کو جگر کے بارے میں بتاؤں گی یعنی کہ لیور میں جو ورم آ جاتا ہے جن لوگوں کے جگر میں یا لیور میں ورم آ جاتا ہے ان کے جو دوائی ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ وہ دوائی کیا استعمال کرنی ہے جو ان کا ورم جو ہے میشہ کے لیے ختم ہو جائے اور ان کا جگر اچھے طریقے سے کام کرنے لگ جائے اور ان کو جو ہے بیماری یہ ختم ہو جائے کیونکہ لوگ جو ہے اتنی بھی دوائییں کھاتے ہیں ناظرین ان کو ورم ختم کرنے کے بجائے ان کے زخم پڑ جاتے ہیں کسی یا کسی کا جگر اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ ان کا جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور حتیٰ کہ کئی لوگوں کی موت واقع ہوگی جگر پھٹ جاتا ہے تو اس سے موت واقع ہوئی اور لوگوں کو ڈیتھ ہو گئی تو اس طرح جو ہے آپ اپنے خیال کریں ناظرین بہت زیادہ اپنی بیماری کا خاتمہ کریں علاج کریں دوائییں جو آپ کھاتے ہیں یہ دوائی آپ کو بتاؤں گی تو آپ یہ دوائی انگریزی دوائییں چھوڑ کر آپ یہ دوائی کھاتے رہیں گے دو تین مہینے جہاں آپ نے دس سال پانچ پانچ سال انگریزی دوائییں کھائی ہیں جگر کے لیے تو یہ آپ کا جگر ٹھیک ہو جائے تو ناظرین تو جو نہیں آرام آیا آپ کو دوسری بیماریاں لگیا آپ کا میدہ خراب ہو گیا آپ کی کمر میں درد ہو گیا آپ کے گٹنوں میں پرابلم آگئی آپ کا سانس میں پرابلم آگئی اور ناظرین آپ کو بہت سے بیماریاں لگیں تو جگر کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ نے جو دوائی کھائی اس کے اور سائیڈ افیکٹ ہوئے تو میں ناظرین جو آپ کو آج بتاؤں گی جگر کا بیماری کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ بیماری جو ہے آپ کی جگر میں آ چکی ہے اور آپ نے اتنی دوائییں کھائیں اس سے آپ کو دوسری بیماریاں لگیں تو اس سے جو بہتر ہے اگر آپ یونانی میں آتے یونانی کی دوائییں کھائیں گے اور آئیں میری دوائییں کھائیں یونانی میں آ کر تو آپ کو جو اسی بیماری کا علاج ہوگا جس کا آپ کو بیمار ہیں جو آپ کا جگر یا آپ کی میدہ جو آپ کا خراب ہو چکا ہے اسی کا علاج ہوگا دوسری بیماریوں کو آپ کو سائڈی فیکٹ نہیں ہوگا دوسری بیماریوں آپ کو نہیں لگیں گی اور یہ دوائی کا سائڈی فیکٹ کچھ بھی نہیں ہے ناظرین اسی بیماری کا علاج کرتا ہے جس کا آپ علاج کرنا چاہتے ہیں جو دوائی آپ کھا رہے ہیں وہ اسی بیماری کو خاتمہ کرے گا اسی بیماری کو آپ کو جڑ سے بیماری ختم ہوگی تو ناظرین یہ جو دوائی آپ نے استعمال کرنی ہے جگر کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کاسری یہ دیکھیں ناظرین کاسنی ایسی ہوتی جیسے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تھا کہ آپ کو لینے میں کوئی پریشانی نہ ہو جیسے ہی آپ دکاندار کے پاس جائیں آپ کو ایسی ہی کاسنی دیکھنے کو ملے گی تو آپ نے یہ لینی ہے اس کے بعد ناظرین اپنے مکو دانا ہے یہ دیکھیں یہ مکو دانا ہے یہ کالی میرج کی طرح ہوتا ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ میں آپ کو نشاندہی بتا دوں مکو دانا کی یہ دیکھیں یہ کالی میرج کی طرح ہوگا یہ دیکھیں کالی میرے جیسے ہوتی ہے نا اس طرح کس کی شکل ہوتی ہے مکو کی یہ آپ نے مکو دانا لے لینا ہے اور اس کے بعد ناظرین آپ کے جو کیچن میں موجود ہوتی ہے سونف یہ دیکھیں ہمارے کھانے میں استعمال کی جاتی ہے سونف ہے یہ آپ نے سونف جو ہے یہ آپ نے لینی ہے تو اس کو جنادہ آپ نے کیا کرنا ہے ان تینوں چیزوں کو آپ نے حم وزہ لے لینا ہے جیسے آپ نے پچاس پچاس گرام لے کر آئے اور اس کو آپ نے جو ہے رکھ لینا ہے اس کے طرح پودر بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی آپ نے اسی طرح لینا ہے ایک چمچ آپ نے مکہ کا ایک چمچ آپ نے کانسنی کا ایک چمچ آپ نے سونک کا تین چمچ ان تینوں کا ایک ایک چمچ لے کر آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے اُبال لینا ہے جب یہ ناظرین آپ کا ایک کپ رہ جائے ہلکی آنچ رکھنی ہے تاکہ اس کا دمائیوں کا اثر نکلے اچھا طریقے سے جب یہ ہلکی آنچ ہوگی تو آپ نے اس کا دوائیوں کا جوا رکھنے کے لئے کاروے کی طرح بن جائے گا اس کو آپ نے چھاننا ہے ناظرین چھاننے کے بعد آپ نے ایک کب بن جائے گا تو وہ آپ نے پی لینا ہے رات کو آپ نے ایک کب بنا رکے پینا ہے ایک کب آپ نے صبح پینا ہے اسی طرح تازہ بنانا ہے تازہ یہ آپ نے پینا ہے کیونکہ بنا کے نہیں رکھنا کیونکہ یہ دوائی آپ کے پاس محفوظ ہوگی بنی ہوئی ہوگی آپ نے جب لے کر رہیں گے پچاس پچاس گرام آپ کے پاس محفوظ ہوگی آپ نے علیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جگر کے اندر ورم آگیا ہے سوزش آگئی ہے اور تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جیسے پیلا پانا جاتا ہے چہرے پہ وہ بھی کالا پانا جاتا ہے وہ بھی آپ کا جو سکین جو بہت اچھی ہو جائے گی آپ کی گلو کرے گی سکین جو کہ آپ کا خون اچھا ہو جائے گا آپ کا جگر جو خون بنا رہا اس کی خون کی صفائی ہوگی خون اچھا بنے گا تو آپ کو جو ہے جسم کے ساری بیماریاں چلی جائیں گی اور اس کے ساتھ ناظرین اپنے گاجر کا جوز بھی دن میں آپ پیا کریں گاجر کا جوز بہت اچھا ہے جگر کے لیے گاجر کا جوز پیئے شہد ملا کر پی لے اگر آپ کو اس کا اچھا نہیں لگتا گاجر کے جوز کو اس میں شہد ملا کے پیا کرے تاکہ آپ کو جو ہے اس کے اچھے ریزلٹ ملے اچھا آپ کو فائدہ ہو جگر کا اور اس کے بعد آپ سبزیاں آ رہی ہیں مولی ہے وہ مولی آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کھانے میں سبزیوں میں مولی زیادہ پکا کے کھائیں پتے اس کے زیادہ پکا کر کھائیں پتوں کی سبزی بنا کر جیسے سبزی ہم پکاتے ہیں اس طرح پتے بنا کر اس کو کھائیں سبزی بنا کر کھائیں جوس لیں جو دل چاہتا ہے جوس پیئیں جوس ہی جو بہت اچھے جگر کے لیے تاکہ جگر کی صفائی ہوتی رہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو سبزی ہیں آپ نے یہ سردی آ رہی بہت اچھی مولی آیا آگئی ہے مارکٹ میں آپ مولیوں کو صلاح کے طور پر استعمال کریں مولی کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ ناظرین آپ نے جو ہے اچھی گزائیں کھائیں طاقت کی گزائیں کھائیں بکرے کا گوش کھائیں اور مرد اور جن کو بھی یہ بیماری ہے مرد اور جن کو یہ دوائی جو ہے میں نے بتائی استعمال کریں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ناظرین بہت فائدہ مند دوائی ہے جو جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ میری دوائی ضرور استعمال کریں ان کو جو ہے بیماری کا خاتمہ ہوگا ہمیشہ کے لیے اور جن لوگوں نے استعمال کی ان کو بہت فائدہ ہوا ناظرین میں اپنا بہت قیمتی ٹائم نکال کر آپ کے حدمت میں حاضر ہوتی ہوں تاکہ آپ کو جاہے بیماری کا جڑ سے خاتمہ ہو آپ کے انگریزی دوائی چھوٹ جائیں آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور آپ جو ہے میں آپ کی بہت امدرد ہوں تاکہ آپ کی جو ہے بیماری کا خاتمہ ہو جائے آپ کو سکون ہو آپ کی زندگی میں تاکہ آپ اپنے اچھے طریقے سے اپنا گھر کا کام کر سکیں باہر کا کام کر سکیں جو بھی مرد اور ارت اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو دوائی ضرور استعمال یہ کروائیں خود جو بیماری میں خدا نہ خاصتہ ہیں وہ بھی یہ دوائی استعمال کریں ان کو بہت فائدہ ہوگا ان کو اللہ شفا دے گا میری دوائییں جو ہیں بہت اچھی ہیں اور کیونکہ ان کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں آپ یہ انگریزی دوائییں آپی چھوک جائیں گے اگر آپ یہ میری دوائی یونانی میں آ کر استعمال کریں گے کیونکہ یہ یونانی ہوئے ہیں ناظرین پانچ دن کے بعد دوائی اثر کرتی ہے یہ یاد رکھنا کیونکہ پانچ دن کے بعد جو ہے دوائی اپنا اثر شروع کرے گی تھوڑا تھوڑا آپ یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے آج کھائی کل کھائی پرسو کھائی ہمیں تو آرام آیا نہیں ہے باجی پر بھی نے دوائی بتائی ہمیں فائدہ نہیں ہوا تو ناظرین ایسا نہیں سوچنا آپ نے پانچ دن کے بعد آپ خود دیکھیں گے آپ کو ہلکا ہلکا جو ہے درد جو آپ کو ہو رہا ہے جو بھی آپ کو پرابلم ہو رہی ہے وہ آپ کی جو ہے کم ہونی شروع ہو جائے گی آپ کو پانچ دن کے بعد اثر شروع ہو گا خود آپ فیل کریں گے کہ ہمیں آرام آ رہا ہے اور آپ یہ دو مہینے تین مہینے تک تین مہینے فائنل آپ یہ دوائی کھاتے رہیں گے صبح شان تو ناظرین آپ کو جو ہے ہمیشہ کے لئے اس بیماری کا خاتم ہو جائے گا آپ یہ انگریزی دوائی کھانے کی ضرور پیش نہیں آئے گی کیونکہ یہ دوائی جو ہے جڑ سے خاتمہ کرتی ہے اور انگریزی دوائی آپ وقتی طور پر آپ کھاتے ہیں فوراں آرام آتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے ہمیں حملہ ہوتا ہے ہم پھر یہی دوائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں ہم خوراک کی طرح دوائی کھاتے ہیں اگر ہم اور جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں اس طرح ہم دوائی کھاتے ہیں ناظرین ایسا کرنے سے بہتر ہے کہ اگر آپ یونانی کی دوائی کھائیں تو آپ کو ہمیشہ کے لئے اس بیماری کا خاتمہ ہو آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو آپ نے یہ دوائی ضرور میری استعمال کرنی ہے کیونکہ آج کر لوگ بہت زیادہ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ نے یہ دوائی دوسروں کو بھی بتانی ہے اگر کوئی جو مریض ہیں ان کو بھی بتائیے تاکہ آپ کو سوا ملے تو میرے چینل کو ناظرین ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیو کو بھی آپ نے ضرور لائک کرنا ہے تاکہ آپ کو بیمارییں جو آپ کو لگی ہوئی ہیں ادھانا خاصتہ جو بھی بیماری آپ کو نہیں جاری آپ میری دوائیوں دیکھیں میری ویڈیو دیکھیں اور تاکہ آپ ان کو دوائیوں کا استعمال کریں آپ کو میشہ کے لئے آرام آئے اور میرے لئے دعا ضرور کیجئے گا انشاءاللہ کل پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیار رکھنا باجی پر امین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ